نمسکار میں راہل ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بول پچاسی میں دلی سے لگے ہوئے موہن نگر اور موہن نگر کے گاؤں کرڑا میں ہوں اب آپ کہیں گے کہ میں یہاں کیوں ہوں اور یہاں آنے کی وجہ کیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھیں گے یہ والمی کی مندر ہے اور والمی کی یہ محلہ ہے گاؤں کرڑا کا چودہ اکٹوبر دو ہزار بیس کو بابا صاحب ڈاکٹرام میٹ کر کے پوتر رازتنا میٹ کر نے یہاں پر والمی کی بستی میں دھرمانترن یا کہہیں کہ لوگوں کی گھر واپسی کرائی تھی بہت سارے والمی کی سماس کے لوگوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر کے بہت دھم اپنایا تھا اور اس کے بعد میں ہم اتر پردیس کی جو یوگی سرکار ہے جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا راسبہ سانسا سنجھے سنگھ سے لے کر اور تمام یوگی سرکار کے منتریوں نے اس کو ہائی لائٹ اپنی اپنے طریقے سے اس کو پرستود کیا تو یوگی سرکار نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی دھرمانترن کرے گا تو اس کو ڈی ایم سے پرمیسل لینی پڑے گی کیونکہ پہلی وار والمی کی سماس نے اتنے وڑے پیمانے پر دھرمانترن کیا تھا میں وہی پر ہوں اور دھرمانترن ہونے کے بعد میں تین ساڑھے تین سال کے بعد میں کیا کیا گھٹنا کرام اس پورے گاؤں کے لوگوں کے اوپر ہوا ہے کہنے کو تو موڈی جی جب دیش کے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بدھ کی دھرتی سے آیا ہوں اور چاہ نیتہ امبانی ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بدھ کی دھرتی سے آئے لیکن بدھ کے ماننے والے لوگوں کے پاس ساتھ میں کس طرح کی جائیتی یہ کی جارہی ہے اور ان کو کس پرکار کی سجا ہے دی جارہی ہے میرے ساتھ پاون بہت ہیں پہلے حالہ کی والمی کی لکھتے تھے آج کے لیے پاون کمار بہت لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا گھٹنا ہوئی ہے ان کو جان سے ماننے کی دھمکی دی جارہی ہے پورے گاؤں کا پانی کاٹ دیا گیا ہے اور چاہاں تو چھتری نیتہ ہوں چاہاں بڑے پیمانے کے عدی کاریوں نیتہ ہوں ساسن پر ساسن پورا خلاب ہے پاون تھوڑا سا بتائیے آپ کے ہاتھ میں یہ کاغج بھی ہے ہم نے تھوڑا ساس کے بارے میں بتائی اور اپنے بارے میں بتائیے کیا ہوا ہے سر یہ مجھے جب سے میں نے پانی کی لائن 19 تاریخوں میں نے ڈی ایم صاحب کے یہاں پہ میں نے فون کیا تھا ڈی ایم صاحب کو گاجے باد تو انہوں نے ہماری سنوائی کر کے پہلے کئی سالوں سے انہوں نے سنوائی نہیں ہو رہی تھی یہ جو ڈی ایم صاحب آئی انہوں نے سنوائی کری ہماری اور یہ پانی کی لائن کی بیوستہ شروع کر رہا ہے ہم سے سبھی لوگ ناراج ہو گئے کہ ہندو گھر چھوڑ گئے ہم تو اپنے گھر پہ واپسی ہوئے ہیں اور جب ہم ہم ہمارے لوگوں کو ہمیں ہندو نہیں سمجھا جاتا ہے تو ہم کیسے ہونے ہم ہندو ہیں ہم نے بابا صاحب کو پڑھا ہم نے بابا صاحب کا دیکھا کہ بابا صاحب نے بولا کہ میں مجبور میں ہندو پیدا ہوں اور پھر اس کے بعد دیرے 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 ہماری پانی کی لائن اس کے بعد آپ یہ کہہ رہو کہ جب آپ نے دھرمان کر دی ایک طریقے سے گھر واپسی کر لی آپ نے ہندو دھرم چھوڑ کر کے بہت دھم اپنا لیا راجہ ترمیٹ کر یہاں آئے تھے ان کے سامنے پروام آیوجیت کیا گیا تو اس کے بعد پریشانیوں کا سامنا شروع ہوا آپ کی لائن پانی اس کے بعد پانی کٹا پانی کٹا سب سے پہلے پانی کٹنے کا کیا قران بتا ہے بھائی یہی بتا ہے پارشا سے میں نے بات کری تھی میں نے کہا جی ایسے بات ہے ہماری پانی کٹوا دیا پہلے اکچھے پانی آتا تھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہری جن محلے نے مجھے ووٹ نہیں دی پہلی بات تو یہ ہے اور یہ سبود دے دوں گا میں میرے پاس ریکوڈنگ بھی آج ہوئے اس کی ریکوڈنگ پھر اس کے بعد دیرے دیرے ساری بات ہونے لگی تو سبھی ادھیکاری آئے تھے انہوں نے سارا ہمارا سنا سمودھائی بھون کے لیے میں نے بولا ہمارے سبھی لوگوں نے بولا کہ سمودھائی بھون ہم بینکٹ میں ہمارے گھروں میں اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم ڈیڈڈے لاکھ رو پہ دیکھے میں نے بہن بیٹیوں کی سادھی کر رہا ہے پھر دوسرا ہمارے جو پری جو گھر کچھے ہیں پردان منتری دوارہ ڈھائی لاکھ روے پاس ہوتے ہیں ان کے انیس بیس میں نے بھروائے وہ بھی ڈی ایم ایس جم صاحب کے دوارہ وہ کٹ گئے رد کر دیا وہ بھی اور بھی وہ ساری یوجنا ہے بہت دھم اپنانے کے بعد میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کا پانی کٹ دیا دوسرا یہ کہ جو سرکاری سیوائیں ملنی چاہیے تھی چاہے سرکاری آواز کی ہو چاہے انیہ سیوائیں ہوں وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے اور کہیں یہ کہہ کر کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہندو در ہم چھوڑ کر کے بہت دھم اپنا اور اس کی ایک طریقے سے سجا مل رہی ہے سر یہ تو ہم بھوگتی رہے ہیں اب ہم تو اپنے گھر میں ہی ہیں ہم جھے لیں گے بابا صاحب کے ہم ونسی جائے ہم سنگرز بھی کریں گے اپنی آواز بلند بھی کریں گے اور سنگرز بھی کریں گے پہلی آریے خبر یہ بھی نکل لی ہے کہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے جان سے مارنے کی دھمکی مجھے پہلی اکیس تاریخ میں ملی اکیس جون پھر تین دن کا گیپوں کے مطلب چوبیس جون کو ملی دھمکی بارا لیٹر دیا گیا اس کے بعد پرساسن کی طرف سے کوئی بھی وہ نہیں آیا میر سے بولا گیا کہ لڑکوں کو پہچانو ہم کاروائی کر لیں گے تو اس کے بعد کل دس تاریخ میں یہ مجھے دھمکی بارا لیٹر یہ بھی ملا یہ لیٹر دوسرا ہے اس دن کا اکیس تاریخہ کل کا لیٹر چوکی میں چوکی پرباری مہننگر انہوں نے بولایا اور انہوں نے اس لڑکے کو بھی بولایا جس نے دھمکی دی تھی کون ہے وہ کس سماس محمدان سماس سے محمدان جو دھمکی دے رہا ہے اور وہ پہلے بھی مردر کر چکا ہے والمی کی سماس راجی کلونی میں سنی نام کا لڑکا ہے اس کا بھی مردر میں وہ دو جنے جیل جا چکے ہیں میں نے یہ ساری بات سنگیان میں بتایا چوکی پرباری جی کو تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آج اس کو ایک بار لاشت موقع دے دو آپ کی کوئی ویکتی کا دوسمنی اس ویکتی کے ساتھ نہیں 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 میری تو کوئی ویکتی پولیس نے پوچھا تو گا کہ کیوں دھمکی دی جاری کس کے سارے پر دی جاری پولیس والوں نے یہی پوچھا ہے کہ تم نے ان کے اوپر لیٹر کیوں فیکا تو وہ مانا چور چوری کر کے تھوڑے میں نے چوری کری ہے وہ مانا کرا لگا تھا کہ میں نے نہیں فیکا میں نے نہیں فیکا تو اس کی جانچ پرطال بھی ہو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جائے یہ دی اگر میری جان چلی بھی جائے میں اس چیز کے گھبراتا نہیں ہوں میری جان چلی بھی جائے تو اس کا جمعی بھار کون ہوگا کیونکہ وہ مٹری پہلے سے مٹری ہے ساسن کے پاس پرسند ہوں اس کی ریپورٹ ہے پورا دھاروں میں اندر جیل میں گئے ہوئے اس کا جواب ہے اس کا جواب دیا کچھ ایک اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بعد میں پھر پابن کے پاس آئیں گے کیا نام ہے آپ کا میرے نام دھارا جو پابن جی کہہ رہے ہیں جو پابن جی نے ساری باتیں بتائی ہیں آپ کتنے سنتوشت ہے وہ صحیح ہے ایسا تو نہیں پابن نیتا بننے کے چکر میں ساری باتوں کو ہائی لیٹ کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ ساری باتوں سے سنتوشت ہیں تو یہ جو بہت دھم اپنانے آپ بھی اس میں ساملتے ہیں بہت دھم اپنانے والوں میں پریورتن ہوا جیون میں سب کچھ ہویا ایک تو آدمی جاگ آئے دوسرا تو اس میں سملا آئے اور اس کے بعد میں اس کے کے لیے کام ہونے لگا ہے تو وہ پروڑام جو راجت کرا ہے کہوں نے کہا تھا آپ لوگوں نے کیا تھا پابن نے کیا تھا میں تو دن لیٹ آیا تھا میں کہیں گیا ہوگی تھا کچھ اور لوگوں سے بات سید کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے مولچند جی پابن کے ساتھ میں جس پرکار کی جاتی آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں پابنی کے ساتھ کیوں آپ کا پانی کاٹ دیا گیا اور آپ ملد جس پرکار سے آپ کے سرکاری سیوہ جو روک دی گئی ہیں کیا کہنا چاہو گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو پارسر صاحب ہے ہمارے بوٹ ہم دیتے ہیں باقی ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم بوٹ نہیں دیتے ہیں اس پارٹی کے پاسر بیجے بھی گئی ہے تو بوٹ ہم ان کو دیتے ہیں بیس سال سے وہ جیتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو ہمارے گھر کی سمسیاں یہاں کہ مولے کی سمسیاں گاؤں کی سمسیاں ان کو حل نہیں کیا جا رہا ہے پانی کی سمسیاں ہے بہت کان دندے کی سمسیاں یہاں تک سرکاری یو جنائے ہمارے کچھ نہیں مل پا رہی ہے سمسیاں بہت ہیں سمسیاں بہت ہیں اور ایک اور ساتھی سے کیا نام ہے آپ کا نریش کمار جی کیوں کر رہی ہے سرکار آپ کے ساتھ میں اس پر کار کی جائے تھی یہ تو ہمارے ساتھ کیا تو سماج میں ہوتا ہی چلا آ رہا ہے یہ تو جاتی بھی وہ آدمی کہہ سکتے ہیں اس کو اور بہت ساری سمسیاں میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں اور بھی تو ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں مطلعہ جو یہ ہوتا ہے کہ ہم درتے ہیں یا ہم کچھ ہم کمجور ہیں یہ سوچ کے ایسا لوگ کرتے ہیں یہ دھارائے رکھتے ہیں دلوں میں تو یہ غلط ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بھی سنی ہماری بھی سمسیاں ہمارے بھی ساتھ بچے ہیں سرکار کیوں جب جستی آپ کو ہندو بنائی رکھنا چاہتی ہے یہ ہوں وہ جان سکتے ہم نے ہندو دھرم چھوڑ کر کہ آپ نے بہت دھم اپنا لیس میں کیا دکھتا تھا سرکار کو یہ آدمی کا ہم سکشت ہو رہے تو وہ نہیں چاہتے نا وہ نہیں چاہتے کہ بابا ساپ ڈاکٹرم بیٹ کا ایک راستے پار ہاں ہاں بلکل کر رہت ہے یہی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمیدان کے بارے میں پتا چلے یا پھر یہ پڑھ کر اپنے ادھکاروں کے بارے میں چلے ہاں آگے چلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایسا نہیں چاہتے اب تک جیسے لڑاتے رہتے تیرے تمہارا چمارا رکھن کھا گئے تم وہ آگے نکل گئے اب تم اب وہ کہیں نکے ایک آکی بن رہی ہے یہ بلکل بلکل یہی بات ہے چلے ایک اور ساتھی ہے تھوڑا سا آگے کو آئیے کیا نام ہے آپ کا رفی کمار جی اب آپ بھی چماروں کی قینتی میں سامل ہو گئے آپ نے بھی امیڈکر کو اپنا لیا آپ نے بھی بہت درم اپنا لیا تو اس کی سجاوی آپ کو مل رہی ہے مل رہی ہے جی بہت سجاوی بھوکتے آرہے ہیں جب سے اپنے بہت درم اپنایا جب سے سجاوہ بھوکتے ہو آرہے ہیں بہت سمجھے ہمارے پر بہت سمجھے آرہے ہیں اس کو کٹھنائی کرسے کشٹ کرسے آرہی ہیں سب کچھ کرتے آرہی ہیں کہاں تو یہ لیں گے بتاؤ آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں گاؤں کے لوگ تھے ہیں رادری کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہیں پر کچھ آدمی ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئی ہمارے لینڈ کر دی کچھ ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا تو کہاں دیں بڑھتاس کریں گے بڑھتاس سیما ہوتی ہے ایک دن تو ہمیں روڈ پر اترنا پڑے گا روڈ پانا پڑے گا کیا کریں گے سر بتاؤ آپ میں کیا کریں گے بتائیے تو میں تمام یہ کرہڑا گاؤں کے لوگ تھے جن سے باتشیت کی اور لوگ پریسان ہیں اور میں نے سوپال پر بات کی اور پریسانی کا جو کائرن ہے وہ مہن کائرن یہی ہے کہ چودہ اکٹوبر دوہزار بیس کو ڈکٹر ام میٹ کر کے پوتر راجرت ام میٹ کر کے دوارہ لوگوں کو یہاں بہت دھم کی دیکشہ دی گئی تھی جیسے ہی بہت دھم کی دیکشہ دی گئی جیسے ہی بہت دھم کی دیکشہ دی گئی جیدہ تر بالمی کی سماس کے لوگ تھے اور وہ بہت دوئے تو یہ معاملہ ساسن پر ساسن کی نظر میں آج جیسے میں نے ویڈیو کے اسٹرائٹن میں بتایا تب سے ساسن پر ساسن کی تیڑی نظر ان پر بنی ہوئی ہے پانی کاٹ دیا گاؤں کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری یوجناہ ہیں وہ کہینہ کہیں روک دی گئی ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ کہینہ کہیں جو سرکار سرکار کے نمائن دے بدیسوں میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بدھ کی دھرتی سے آئے ہیں اور بھارت کے اندر بدھ دھم کو اپنانے والے لوگ بدھ کے سدھیانت کو اپنانے والے لوگ مانو مانو ایک سمان کے سدھیانت کو اپنانے والے لوگوں کے ساتھ میں اس پرکار کی جائیتی سرکار کر رہی ہے اور خاص طور سے بی جے پی کے جو پارسہ جن پر آروپ لگ رہا ہے وہ اور اوپر سے نیچہ تک جو سسٹم ہے سارے کا سارا سسٹم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس پوری باتچیت کے بارے میں آپ کی کیا پرتی کریا ہمیں کومنٹ سیکشن بتائیے